ہیلو گائز بیلکم ٹو مائی یوٹو چینل ٹیکنیکل مکیسرہ ٹیک آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں سب ہی سٹوڈینٹس کی ایک من میں سکولر سپ کو لے کر بہت پرابلم ہے اس لیے آج میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کی ڈیٹ کب تک فکس رہے گی اور کب تک اس کے فارم برے جائیں گے اور کیا پرابلم ہے اور جلدی اپنا فارم فل کرنے تو آپ کو بہت اچھا رہے گا تو دیکھ سکتے ہیں آپ کیسے کس پرکات سے آپ اس کی ڈیٹ کو فکس میں بتانے والا ہوں تو ویڈیو کے لاسٹر بنے رہے ہیں اگر آپ ہمارے چینل کو پہلے اپجیٹ کر رہے ہیں تو ہمارے چینل کو جلو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں تو چلتے ہیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ گوگل کروم پر چیک کر سکتے ہیں یہ ایسے گوگل کروم کو اپن کریں گے اپن کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے یہاں پر آپ کو سرکاری ریزلٹ کی کئی پرکار کی ویب سائٹ مل جاتی ہیں لیکن سرکاری ریزلٹ انفارمیشن کو آپ سرچ کریں جیسے سرکاری سرکاری ریزلٹ یہاں سے آپ دے سکتے ہیں سرکاری ریزلٹ کو سرچ کر لیں جیسے آپ سرچ کر لیں تو یہاں پر کئی پرکار کی ویب سائٹ آپ کو مل جاتی ہیں لیکن آپ کو یہاں پر ایک انڈین ویب سائٹ ہے جو کہ ریل ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والی ویب سائٹ آپ کو دیکھ رہی ہوگی جیسے میں یہاں سے کر کے دکھا دیتا ہوں اس کے بعد اس پر کلک کرنا ہے کیونکہ اس پر جو کہ یو پی بورڈ ہو کوئی بھی جو آپ سے بغیرہ ہمیں سب کی اس میں لاز ڈیڈ بھی دکھائی جاتی ہے اور ویب سائٹ پر نہیں دکھائی جاتی ہے کیونکہ اس پر یہ اینڈین کی ویب سائٹ ہے اس پر اینڈین لوگا لگا ہوا ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو اس میں سوی برکار کی آپ دیکھ سکتے ہیں پیکنسی کو بھی چیک کر سکتے ہیں جو ابھی چل رہی ہیں ٹھیک ہے لیٹسٹ میں جیسے ایم پی این ایم سٹاپ نرس بیری ایس پوشٹ اس کے بعد چیک کر سکتے ہیں جو بھی اس میں دیکھ سکتے ہیں ایک اپسن نیا ملتا ہے کہ آپ کو یہاں پر لاس ڈیڈ بھی اس کے دکھائی دیتی ہے کہ یہاں فارم کب تک فلاف ہوگا ڈیڈ بھی اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسکولر سے اسکولر سے آن لائن کے بارے میں بتانے والا تھا تو اسکولر میں کیا کیا دیا گیا ہے اس کے کیا رولز کندر رول سے ریگولیشن سے یہاں سے آپ دیکھتے ہیں ڈیو پی سکولر سپ آن لائن فرم پری اینڈ پوشٹ میٹھ رہے اس میں لکھا ہوا کہ ہوتا پھر سماج کلیان بیباگ دوارہ جو بھی چھاتو باتی نے حال ہی میں کچھا نو اور دس اور گیارہ بارہ بارہ بھی دس موت تا یو پی پی جی اینڈ ڈپلواما سرٹیپکٹ کورس چھاتو باتی کے لیے اور لائن آبیدن پتر امد کیا ہے ان امید آبادوں کے لیے اچھو ہے چھاتو باتی اور لائن فرم کے بعد اور سبھی پاتھا دا ماند انڈ پوڑ سوچنا پڑ سکتے ہیں اور لائن آبیدن کر سکتے تھے یہاں سے آپ کو نیچے جانا ہے اور یہاں سے آپ دے رکھتے ہیں میت پوڑ تیتھیاں یعنی جو کہ ایمپورڈنٹ ڈیٹس ہیں یہاں پر جو بھی آپ اگر نائندھ میں پڑ رہے ہیں نو بھی کلاس میں تو آپ دے سکتے ہیں کہ اس کا آبیدن شروع ہوا تو 24 جلائی کو اور اس کی پنجیگڑ کے اندر تیتھی تھی ایک دسم مردک ٹھیک ہے اس کی ڈیٹ ابھی آگے نہیں بڑھائی گئی ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو سائد یہ آگے ڈیٹ بڑھ سکتی ہے اس کے بعد یہاں پر ہے کہ دوسرا سنستان کو ہارڈ کوپی جمع کرنی ہے سات دسم مردک لیکن اب یہ ڈیٹ نکل چکی ہے اگر آگے بڑھتی ہے تو آپ آبیدن کر سکتے ہیں اس کے بعد گیارے اور بارے میں گیارے اور بارے میں کی جب ہی سٹارٹنگ ہوئی تھی آبیدن کی تو ایک اگستر سے ہوئی تھی نا اس کے بعد پنجیگڑ کے ڈیٹ تھی پند دسم مرد تھی تو اگر آپ نے یہاں تک نہیں کیا ہوگا پند دسم مردک اور ہارڈ کوپی پند دسم مر کو جمع کرنی 2020 میں اور سنستان کو ہارڈ کوپی کرنے کا 22 دسم مرد ہے تو ٹھیک ہے آپ کے لئے گیارہ اور بارہ میں بیوانوں کے لیے ابھی آپ کو ٹائم ہے تو آپ کر سکتے ہیں آج 18 19 تاریخ میں میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس میں کوئی وہ سلکت ہو ہے نہیں یہ جیرو ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں یو جی اور پی جی ڈپلومہ کے لئے بھی جو کہ پوسٹ میٹرک ہے وہ یہاں سے آپ دے سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سرکاری ویب سیٹ سرکاری ویب سیٹ جیسے کلک کریں گے یہاں سے آپ کو مل جائے گا یہاں پر آپ دے سکتے ہیں یہاں دیا گیا ہے کہ ریوائز ٹائم ڈیویل پوسٹ میٹرک سکولار سے یہاں پر آپ کو دے سکتے ہیں یہاں پر تو یہاں پر آپ کو کلک کر لینا ٹھیک ہے یہ لکھا ہوا پوسٹ میٹرک سکتے ہیں یہاں پر جیسے کلک کر لیں گے تو یہاں پر آپ کو جو پوسٹ میٹرک کی جو بھی سکولار سے ڈیٹ بغیرہ دیا گیا ہے سنستان کی دوارہ یہاں پر آپ کا ڈاؤنڈوڈ ہو جائے گا تو ڈاؤنڈوڈ ہونے کے بعد آپ دے سکتے ہیں یہاں پر کس پرکار سے جیسے بائیس تس کبھی سٹارٹنگ وارک اپ کیا یہاں پر آپ دے سکتے ہیں یہاں دیکھو یہاں پر دیا گیا چودہ نمبر چھات چھاترہ دوارہ صحیح کیے گئے آن لائن آبیدن پتھ کی ہارڈ کوپی یہاں سلگ نے ابھی لیکھوں سچھا چاہتا ہے کہ سمسٹ روڈ کا سچت سنستان دوارہ ملان کیا جانا چاہیے یہاں مولان آبیدن پتھ پر آپ کرنا اس کے بعد آپ دے سکتے ہیں بار دیسمر سے اٹھائی دیسمر تک اور اکیس جنوری دوارہ اکیس سے چھے فروری دوارہ اکیس تک جو آگے اس کی کریکشن ڈیٹ بھی آگے آئے گی کیوں ٹینسن لے رہا ابھی یہ پورا دیسمر تک پورا دیسمر تک آپ کے بی ایسی ڈیپلوم پی جی جو بھی کچھ ہیں وہ آپ کے یہاں پر یعنی جنوری تک لاس تک بھرے جائیں گے ٹھیک ہے جیسے پورا دیسمر بھی بھرا جائے گا دیسمر کے بعد تھوڑا 10 سے 12 جنوری تک فارم یہ فلاپ ہوں گے اس کے بعد یہاں پر ایک کریکشن ڈیٹ آئے گی اس میں کریکشن ڈیٹ میں آپ کو اپنا جو بھی فارم اگر غلط ہو گیا ہے تو اسے آپ صحیح کروالیں ٹھیک ہے یہاں سے بیک چلے جانا جو بھی آپ کرنا جیسے پوسٹ میٹرک یا پری میٹرک اس میں دیا گیا ہے کہ ٹیبل ٹائم ٹی پوسٹ میٹرک ٹائم ٹیبل سکیم بھی دے سکتے ہیں اس کی جو کہ پوسٹ میٹرک کا ہے پوسٹ میٹرک جو بی ایسی پیجی ڈیپلوموں والے ہیں وہ یہاں سے دیکھیں یہ لیکھا نہیں ہے کہ ایک جولائی سے اکتیس نگست دو یاد تک تھا لیکن اس کے پاس آبیدند ایک اکتیس نگست تک ہوا موسیقی موسیقی یہاں پر آپ دے رکھتے ہیں کہ اوپروک سمیہ سارڈی کے انصار پردبس چھاتواتی بیتردبس ہی تو زہادت تھی دو اکٹوبر ایوان چھپی جنباری کو پرتیک جنپد میں چھاتواتی بھگتان کی کاروائی کی جانے ہی تو سمہارو آج کی کیے جانے کے مند میں ساسندھارو کوویڈ ڈینٹین کی ستھی کو دیکھتے ہوئے بچارو پرانت ڈیڑا لیا جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ بھر لیتے ہیں تو آپ کو 26 جنواری سے پہلے آپ کو اسکولار سے مل جائے جانے والا ہے تب تک آپ کا سکولار نہیں آنے والا ہے سی شیر جب تک نہیں ہوگا تب تک آپ کے سکولار سے نہیں آنے والا ہے صحیح کیونکہ بیریفائیڈ ہونا کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جیسے کہ آپ نے فرم لب کیا اس کے بعد اس کا کالیس سے جاتا ہے کالیس کے بعد آپ نے جو ڈسٹرک کامیٹیگ ہے وہاں پر جاتا ہے اس کے بعد بیریفائی کر دیا جاتا اس کے بعد یہ آپ کا پیمنٹ کیا جاتا ہے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا یہاں سے سرکاری ویب سائٹ جو بھی ہے وہ یہاں سے آپ دے سکتے ہیں یہ سرکاری ویب سائٹ پر کلک کیا تو یہاں سے جیسے کہ اسٹیٹرز دیکھنے کے لیے تو آپ یہاں سے جانتے ہی ہوں گے کہ یہاں پر کیا اسٹوڈنٹ پر لاغ ان کر لینا ہے یہاں سے فریس لوگن ہے یا پھر رینوال ہے تو یہاں سے آپ کر سکتے ہیں اب دے سکتے ہیں یہاں پر نیچے کے سکیم دی گئی ہے ٹھیک ہے یہاں پر سکیم پر جیسے کلک کریں گے یہاں پر لکھا گیا کہ دے سکتے چھاتروں کے لیے سامن دے دیس بہائیس انستانوں کے لیے اور انتم چڑھ پنجیگڑ فارم پھنڈی تو یہاں سے دیکھیں گے یہاں سے دے سکتے ہیں کہ یہاں ڈانڈوڈ ہو گیا ہے اپلیکیزن فارم یعنی جو انتم پنجیگڑ ہے نا لاسٹ اسے میں اوپن کر کے دکھا دیں کہ کیونکہ یہ ڈاک فائل ہے ڈاک فائل ہے ڈاک جیسے اوپن ہو گا یہ تو آپ دے سکتے ہیں یہاں پر اس کی لینگ بیج تو کوئی لگ رہی ہے ایس آئے کہ یہ ہندی میں لکھا گیا تھا لیکن یہ انگلیس میں ڈاؤنڈڈ ہو گا ہے کیونکہ اس میں جو کہ ٹائپنگ کی گئی ہے وہ انگلیس میں ڈاؤنڈڈ ہو گئی ہے تو ٹھیک گائز آپ کو یہ بیڈو اچھا لگا ہو دل سے لائک کریں اور ہمارے چین کو سبسکرائب ضرور کر لیں کیونکہ اس سے ریڈڈڈ سکولر سے یا کوئی بھی آپ ڈیپ لوگوں کو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کے بارے میں جو بھی فرابلم ہو آپ آسانی سے پہنچ سکتے ہیں تو آپ کا بہت بہت دنے بعد پورے بیڈو دیکھنے کے لئے آپ کا دن سب ہو موسیقی